گرتن تردیو اس پر دلی میں ٹریکٹر پریٹ کے دوران لال کلی پر ہوئے ابدرف کے بعد پولس ٹول پلازا پر بیٹھے کسانوں پر سخت ہے کئی جگہ پولس نے ٹول پلازا سے کسانوں کو اٹھا دیا پر وہیں امبالہ میں شمبھو ٹول پلازا پر کسان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں قریب ایک مہینے سے اوپر کسان ٹول پلازا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر لنگر بھی لگایا جا رہا ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی یہاں پر ڈٹے رہیں گے گرتن تردیو اس پر جو کچھ ہوا دیش اس سے شرم سار ہے کسان نیتاؤں سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تم نے کہا کہ سرکار آندرون کو کچلنے کا پریاز کر رہی ہے ہم نیای پریے طریقے سے اس آندرون کو چلا رہی تھے پر کچھ شرارتی تطبوں نے سرکار کے ساتھ بل کر اس آندرون میں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا لیکن ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ہم اب بھی ڈول پلازا پنٹٹے رہیں گے سانتی پورو چلیں گے کوئی ایسی بات نہیں اب بھی آپ ڈلی جا کے دیکھ لو وہ تو کچھ لوگ ہیں بیچ میں جو اندولوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو شرارتی تطب ہوں گے کوئی ان پر معاملہ درج کر دیا ہوگا سرکار نہیں اور وہ سرکار کہیں ہیں ہمارا نہیں ہے کوئی کسان اس کے اندر وہی شمبو پورڈر پر ابھی بھی بہن بینا ٹول دیے جا رہی ہیں وہاں موجود کسانگیتا وہ لاب سنگھ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لالکلے پر ہوئی گھٹنا کی ہم نندہ کرتے ہیں پر یہ ساری گھٹنا کند سرکار دور رچی گئی لالکلہ ایک ہائی سیکیورٹی پوائنٹ ہے جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں کس طرح یہ لوگ گھوز گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کی ہی ساجش ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آج صبح پولیس نے انہیں ٹانے کی کوشش کی پر کسانوں نے ملکر اس کوشش کو ناکام کر دیا ہم اسی ٹول پلازہ پر ڈٹے رہیں گے اور کسانوں کی لئے لنگر بھی چرتا رہے گا ایسا یہ سارا جھوٹھی جھوٹا پرپگنڈا ہے یہ کہیں بھی نہیں آٹے ٹول پلازہ ہریانے میں سبھی فری ہیں یہ جھوٹھی ٹول پلازہ سب پھری ہیں آج ہی نے کوشش کی تھی ڈراما کیا تھا یہاں جو یہاں کا ٹول پلازہ کا منیجر ہو آیا تھا ہم اس کو تھوڑی دور گیارہ مجھے کھولیں گے تو تبھی یہ سارے کسان یہاں جو تھے وہ سکریہ ہو گے اور پھر یہاں پورس بھی آئی تو اینہو یہ ماملہ ٹال گیا ہے بس لنگر تو چلتا رہے گا لوگ لنگر ہے تو گروہ نانک دیو کا لنگر آئی اس کو یہ تو چلے گا جب تک دنیا رہے گی لوگ لنگر چلتے رہیں گے لنگر کی جگہ بدلیں گے تو اس میں ہمیں نقصان ہو سکتا وہیں شمبو ٹول پلازہ پر ڈٹے کسانوں کے مطابق وہ تب تک ڈٹے رہیں گے جب تک ہماری نیتا ہمیں اگلا آدیش نہیں دیتے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ کسان آندھر ان کی آگی کی روپ ریکھا کیا ہوتی ہے ٹوٹل نیوز کے لیے امبالا سے کرشنبالی کی رپورٹ